دیکھیں ہم لوگ جا رہے ہیں چائنا بٹل فنجراب پاس خنزہ یہ ہمارا چار ایک دن کا ٹور ہوگا آپ کو ساتھ ساتھ اپنا ولوگ دکھائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی ہم نے کیسے لدی یہ آپ دیچے چیک کر رہے ہیں ابھی تو یہ سمان ہے ابھی اندر بہت سارا سمان اور پیچھے بھی رکھا گیا ہے اندر وہ پیچھے بھی بیٹھا ہے ہم نے ویگو ڈالا بنا دیا اس کو یہ ہمارے لیے ویگو ڈالا سے کم نہیں ہے اس وقت سلیں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں اپنا ولوگ دیکھیں ہم لوگ نکلے گھر سے اور ایسا نکلے کہ انہوں نے پھر آج دیر کرا دی ہمیں پتہ نہیں کیا کے چیزیں بھولائیں ایک بندہ چیزیں بھولائیں ایک بندہ اپنا پرفیوم بھولائیں اور ہمیں لیٹھ رہا ہے ہم لوگ پیٹھول ڈالوانے کے لیے ہیں ہم لوگ پیٹھول ڈالوانے کے لیے ہیں ہم دونوں بھائی پیسے جمع کر رہے ہیں پیٹھول ڈالوانے کے لیے ہیں جلدی کر لیں گللیں پیسے نہیں دیں گے سمجھ رہا سمجھ رہا اسی لئے سمجھ رہا سمجھ رہا سمجھ رہا ہوا بہت انشاءاللہ دعا کی جئے گا ہم اپنی مدل پر خیروہ آفیس سے پہنچیں اور آپ کو اچھے خوبصورت جگہیں دکھائیں دعا سمجھ رہا ہوں جب یہ اپلوڈ ہوگی اب تب ہم واپس آر چکے ہوں وہاں پہ بھی ہم کر سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو نہ اپلوڈ ہو تو سمجھ جائیں ایک خوطار اپنے چلے بارش ملی ہے اور بھائیوں کو بیگ اوپر بانے ان کی ٹینشن ہو رہی بھائی لوگو یہ ہے پاپ چائنا شب withش ہم بھائی موٹر بھی اپن میں ہے چک کر رہے کابسک ہاتے ہیں ہم سونوڈ چک الكب بھائی ہم سونوڈ تو ہر اپنہ اپنے کی ٹین Marvel خصوص چکو شروع ہوسکش شروع اگر خط بخش اس قارے표 تو یہ صبح کا ٹائم ہو رہا ہے فجر کا سایڑھے چار بجے کا ٹائم ہے اور ابھی ہم لوگوں نے ٹرائیویں چینج کر لئے ہیں سلمان صاحب چلا رہے ہیں کوئی مسجد جھونڈ رہے ہیں اس راستے پہ ملنی رہی ہمیں جو مل رہی ہیں وہ بند ہے پانچ کنٹے ہو گئے ہیں ہمیں ٹرائیو کرتے ہوئے ہیں یہ ہے جی کدرتی چشمیں ہیں پہاڑیوں سے نکل گئے ہیں جو بہت ہی کوئی ٹھنڈا پانی ہے اس وقت ٹھنڈ لگ رہی ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے کیا بہت ہی اس دریہا کے ساتھ بھی آبادی آ رہی ہے بہت ٹھنڈا ٹھنڈا ہے یہاں ہم تو آئے تھے درمی والے علاقے سے اور یہاں پہ صحیح ٹھنڈ لگ رہی ہے اس وقت صحیح فیل ہو رہی ہے کہ سردیاں آ گئی ہیں اگر آپ رتاستے کیوں گا صبح کا وقت فجر کا اور ہم جو بھر میں عموماً سو رہے ہوتے ہیں اور یہاں ٹور پر نکلے ہوئے ہیں تو یہ بیوٹیفل یو کے ساتھ جاگ رہے ہیں اس وقت رویو کو انجوائے کر رہے ہیں پانچ ہونٹے کی ہم آلماس ٹرائف کر چکے ہیں ہم لوگ گیارہ بجے نکلے تھے واک انڈ سے گیارہ بجے نکلے اور پانچ بجے اس وقت ہم لوگ داستو پہنچ چکے ہیں دشام کراس کر چکے ہیں اس کے آگے چلاس آنا ہے چلاس کے بعد ہے جذباتی نہ ہو آ جائے گا یہ آگے کیسے روڈ ہے؟ یہ روڈ نہیں ہے اپنے ادھر جانا ہے یہ روڈ نہیں ہے اپنے ادھر جانا ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورت بیو ہے مولا میرا بھائی تو پولے پولے جاتا ہے آگے بھی ایک مسجد تھی بڑھ لیا کتنا پیارا ویو آ رہا ہے سامنے دیکھ رہے ہیں آپ دو پانی مکس ہو رہے ہیں ایک انڈلا پانی ہے اور ایک گرین فرین سا پانی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خدرت ہے اور سامنے دیکھیں کتنا پیارا ماشاءاللہ سے ویو بنا رہے ہیں چھے بچ کے پندرہ منٹ ہو رہے ہیں صبح کے اس وقت بہت خوبصورت قسم کا ویو آ رہا ہے کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں برب مل کی ہے پہاڑوں پر یہ پیک پر بڑا ہے پہاڑیوں کی یار یہ تو ہمارے سامنے تھا پہلے تو یہ پہاڑ پیچھے کیسے ہو گیا ہمارے ہمارے یہ دیکھیں لڑکوں کی شکلیں کسی بنی ہوئی ہیں اس وقت ناشتہ کے لئے اتریں ہیں ناشتہ کریں گے صبح کا ٹائم ہے ہمارے سامنے آگے بول ڈوزر چل رہا ہے ان کو پتہ تک دیکھو ہم آ رہے ہیں تو وہ کھڑا فیل کر رہے ہیں دیکھیں آپ کارپٹی روڈ سے گزرے ہیں وہ کیمے والے بھائی چلے گئے ہیں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جدر بھائی چلے گئے ہیں وہ کیمہ بنا رہے تھے ابھی چلے گئے ہیں کیمے والے بھائی واپس آگے ہم نے آپ کو دکھا دیں اب یہ کیمہ بنا رہے ہیں اور لفٹ رائٹھ ہو گئے تو ان کا کیمہ بنا رہے ہیں یہاں کافی دینجرس پلیس ہے نیچے یہ پانی ہے یہ پانی ہے یہ پانی ہے یہ ہمارے بھائی صاحب وہاں کیمہ بنا رہے ہیں یہ پہاڑی ہے کھائی ہے شروع کرو کب سے شروع ہے یہ ہی بتا رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ سٹنگ ریج میں چینج ہو گئی ہے ہمیں کافی پھیلے ہوئے بیٹھے ہیں بھائی آپ تو آگے چلا گیا ہے یہ ہمارے پروفیشنل ون این اونلی وہ ہمارا خاندانی شیئر سٹائل وہ ایکشن تو کرے نا یوں کر کے جو آپ نے کیا تھا یہ یوں یوں کرتے تھے اب شرما کے کرنی رہے ہیں ہمارے پروفیشنل تمہیں یہاں سے پھنکیں گے گھر والا کو بولنا ٹوٹی کھول دے تمہیں پہنچوں کے روڈ کھول گیا بھائی آپ مجھے لے گی چڑھنا ہوگا تو مانت کر یہ آپ کیسے بیٹھے ہو تجھے یاد نہ میری آئی اب کیا کہنا ادھر دیکھئے ادھر دیکھئے ٹوٹے نہیں ہیں وہ اللہ دے دیتا ہمیں اچھے ایک منٹ، ایک منٹ ادھر دیکھے توبہ 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 تہارا موٹ خراب کر دیا یہاں پر یہ پیچ خراب ہے جتنا یہ ہم ابھی بچھلے گھنٹہ ہو گیا اسی روڈ سے جا رہے ہیں یہ تھوڑا پیچ خراب ہے اور ہم بے شام سے بھی جا رہے ہیں چلاس چینہ کا کافی کوئی بڑا پروجیکٹ کر رہا تھا ابھی مشینری تھی لیکن تھی چینہ کی ساری پاکستانی صرف کام کر رہے ہیں میں نے ریالیز کیا ہے کہ ان کے پاس یہ کافی اچھی مشینری ہے چینہ نہیں اچھی ہے چینہ تھی سامان ہرہ ہار ٹھورکنگ پیپال ہے سامان جنہ کا نا وہ مشینی سامان تو بھی سامان بھی ہیں بلکہ 的ر روڈ بھی تھی پاکستانی دھیان نہیں دیتے بھی وہ مشینی کے پاس ڈرگوڑی پیٹر یہ تو کچھ چکا ہے بیچ روڈ میں وہ کہہ رہا ہے میں نے پانسل کی لگائی وہ کہہ رہا ہے میں نے ہزار کی تیار لگائی کہا چلو کیا پیار ہے دونوں بھائیوں کا یہ روہا ہے اتنا مل دی ہے نے اس روڈ پر ہمیں 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 دور پر کوئی ساتھ میں دنیر آرہا ہمیں میرے نیٹ بھولو میرے نیٹ بھولو میرے نیٹ بھولو ارے کون بھونک رہا ہے بتمیز بھولو 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 یہ روڈ ہے یہ پیچ ہے اور یہ ہم دیکھے کھا رہے ہیں بھولو ابھی ہم نے نشتہ کیا تھا انڈے اور پراتے کھائے تھے سارے نکل رہے ہیں بھولو 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 یہ ہم اپر کوئیستان ہے آپ ان کو گائیڈ کریں آپ ان تشیدی باتوں میں نہ لگائیں دیکھ سکتے ہیں خان تھا بھولو 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 دن کے ایک بچ گئے ہیں بیس میں ادھر گھنٹا سوئے ہوں گے بال بکھ رہے ہیں حالت خراب ہے اور چلاس نہیں ہوا یہ ویو ہے جدر ہم رکے ہیں ابھی چلاس ہوتھرہ ٹائم پہلے موسم کافی اچھے شکر ہے بادر ہے یہاں پہ ہمارا نواب صاحب لیٹے ہیں لمبیا ہو کے تم نے نہیں کی بھائی سب نے ایسے کھا رہا جائیسے زندگی کا آخری کھانا ہو اہاں اے ایسن مجھے یاد ہے ایدر کا وہ جب کھانا کھا تو دستی کیمرا نکال دیتا تھا آج ایلر ٹائیڈ آج میں کر رہا ہوں اس کی جگہی ہے آہ آہ ایسے بائی صاحب یہ کیا یہ ہے بائی صاحب بائی صاحب بائی صاحب دیکھو ہمارے یہ بھائی کتنا شریف ہے وہ بندہ کہہ رہا تھے ایک پپی دے تو وہ پانچ سو روپیہ دوں گا ایدرہ وہ کدھر کس طرح باگ ہے موسیقی ہماری حالت تقریباً بارہ نہیں بلکہ پندہ گھنٹے کی درائی ہو چکی ہے اور بچھلے ایک کنٹے سے یہاں پہ ہمیں یہی پتہ لگ رہے کہ چلاس آ رہا ہے چلاس کیوں نہیں آ رہا یہ کونس جگہ تھی یہاں پیشام والی سائیڈ سے کرا رہا ہے جو پیشام والی سائیڈ سے کرا رہا ہے اس پاک ہم ہائی وے بے کھڑے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے کامیوں کے اتنا زبرکست ہے اس ریو آ رہا ہے ہر طرف پھرکست را ہے ہمارے پہاڑ نظر آ رہی ہیں بہت پیارا بھی ہے ۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی ہے اس وقت یہ ساری پندرہ سولہ گھنٹے کی جو ڈرائی تھی یہ صورت میں کیلئے اور ہم جلد ہی اس ویوں کے گریب پہنچیں گے اور ہم سا سن اپنائیں گے ہم اندر ہو رہے ہیں ہم چھے بجرے ہیں شام کے اور گلگت آیا ہے تقریبا تقریبا سولہ سے سترہ گھنٹے کی سترہ گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ہم گلگت پہنچ چکے ہیں اور ہوتل رمضان ہوتل ہے اس میں ہمارا سٹی ہے تو یہ ہمارا روم جہاں ہم سٹیک کر رہے ہیں نمزان ہوتل میں ٹی وی ٹی وی بیل سیٹل روم ہے اچھا روم ہے کافی ریزنبل مل گئے انشاءاللہ ہم سے سوپہ نکلیں گے ہنزہ کی طرف کیونکہ یہاں آتے آتے ہیں بہت ایک لمبی ڈرائیو سی سترہ گھنٹے کی سترہ گھنٹے لگئے ہیں کیونکہ راستہ ایسا تھا کہ ہم ریکمینڈ نہیں کرتے کہ آپ اپنیز اگرے ہیں تیس کے ساتھ آئے ہیں باقی آپ کو ساتھ ساتھ کل لکھائیں گے اپنا و لوگ کنٹینیو کریں گے ٹل دین ٹیک کیا شکریہ موسیقی نصلاب